اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کی ولوگ کی شروعات کرتی ہوں میں ایک خوبصورت سی بات سے خدا پیار سب کو دیتا ہے دل بھی سب کو دیتا ہے دل میں بسنے والے بھی سب کو دیتا ہے لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے الحمدللہ I'm really very blessed with good friends میری دوستیں ساری ہی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں اس ولوگ میں آج میں لے کے چلوں گی آپ کو اپنی دوست کے گھر انہوں نے ہمیں افطار پر انوائٹ کیا ہم لوگ بہت کم کم ملتے ہیں مگر جب بھی ملتے ہیں بہت پیار سے بہت اچھے سے ملتے ہیں ہم دبائی سے شارجہ گئے خاص ان کے افطار کرنے کے لئے ساتھ کھانا پینا تو ایک بہانہ ہوتا ہے اصل چیز ہوتی ہے ملاقات اور ایک اچھا وقت گزارنا ہر کسی کی زندگی میں بہت سی مصروفیات ہیں لیکن جب بھی ملتے ہیں بینہ شکوے شکایتوں کے ملتے ہیں اور بس یہ ہی ہماری دوستی میں سب سے اچھی بات ہے محبت اور دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا لیکن دوستی اور محبت کو نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا ازان ہو چکی تھی سب نے افطار کرنا شروع کر دیا تھا کواب سے اس کے ہاتھ کے کواب بہت مزگا ہے کواب دان لکھا ہے سرگن سپون اس کا لے کر رہا ہوں یہ ہے یہ ہے یہ وہ ہے یہ ہے یہ ہے چا رو بھئی یہ ہے پانک سے پکولا مینی برگرز مینی برگرز مینی برگرز ہو نہیں رکھا ہے دھائی پھرکیاں ہوا بوکس پٹیز بوکس پٹیز ہیں یہ ماشاللہ ماشاللہ سے ہر چیز اس نے بہت مزگی بنای تھی اور اس کی پریزنٹیشن میں ہی محنت دیکھ رہی تھی کہ اس نے کتنا وقت لگا کہ سب کے لئے کتنے پیار سے افطار بنایا ہے ماشاءاللہ سے نہ صرف وہ دکھنے میں بہت خوبصورت ہیں بلکہ ان کا دل بھی بہت خوبصورت ہے اور عادتاً بھی بہت پیاری ہیں ہر چیز تھوڑی تھوڑی لے کے ٹیسٹ کی اور اس کے کہنے پر ساری چیزیں چکیں اور ساری چیزیں بہت مزے کی بچے بھی انجوائے کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے سارے ہی رشتے بہت خوبصورت بنائے ہیں میں تو کہتی ہوں آپس میں خوشیاں باتا کریں بانٹنے کی عادت ڈالیے چیزیں بھی جذبے بھی خوشیاں بھی آپ کو باکس پرٹیز کیسے لگے اس نے ساتھ میں کھانا میٹھا سب لگا دیا ہے تاکہ سب آرام سے جس کو کھانا کھانا ہے وہ کھانا کھالے جس کو میٹھا کھانا ہے میٹھا کھالے کافی محنت سے کافی ساری چیزیں بنائی ہیں یہ بہت مزے کی ہے اس میں کیا کیا ہے مکس ویجیٹیبل بھی ہے اور کارنز جو ڈالے وہ بہت مزے کی لگ رہے ہیں ٹرائیڈ اب جب کے رمضان کے آٹم میں یہ ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ بہت یونیک سا مزے کا چیزیں تو ساری سیم ہوتی ہیں ہر ایک کے بنانے کا سٹائل تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے ایرے بے خموس اس نے گھر پہ بنایا تھا ساتھ میں خموس کی پیسز اور کریکرز رکھے یہ دیکھیں خموس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بسر خموس کو اس میں اولیوارن ڈالا ہوں اب دیکھیں نا دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں پھر بھی دوستی دلوں کو ملا ہی دیتی ہے اور وہ دوستی ہی کیا جس میں ناراضگی نہ ہو مگر سچی دوستی دوستوں کو منا لیتی ہے آپ یہاں بٹھی بھی ہو کھانا نہیں کھا رہے کیوں نہیں کھا رہے کیوں افتار زیادہ کر لیا بچوں کو دیکھ کے یاد آتا ہے جب بچے تھے تو نہ کچھ پالینے کی چاہت تھی نہ کچھ کھو جانے کا ڈر تھا وہ بچپن بھی ایک خوبصورت سا سفر تھا میٹھے میں شیر بھی بنائی تھی اور ٹرامسو بھی بنایا تھا بچوں نے بہت شوق سے کھایا بچوں نے کیا بڑوں نے بھی بہت شوق سے کھایا کھانے میں انہوں نے حلیم بنائی تھی اور کسی کو یقین ہی نہیں آرہا تھا یہ حلیم چکن کی بنیوی تھی اتنی بہترین بنیوی تھی مجھے کہ جب کوئی چیز پسند آتی ہے تو میں بہت کھل کے تعریف کرتی ہوں تاکہ اگلے کی محنت وصول ہو اپنی امی بہنوں بھابیوں کی نہ تعریف کرنی چاہیے ایک تو روزہ رکھ کے وہ اتنا ایفرٹ کرتی ہیں نہ صرف گھر کو دیکھتی ہیں کچن کو دیکھتی ہیں عبادت ہی بھی کرتی ہیں باتیں کرتے کرتے زیادہ ہی کھا لیا انفیکٹ بہت ہی اچھا وقت گزرا میں تو کہتی ہوں اپنا اچھا وقت بھی آپ انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہیں کیونکہ زندگی تو استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے استاد تو کم سے کم سبق دے کر امتحان لیتے ہیں لیکن زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے کم ملیں اچھا ملیں دلوں میں رنجشیں اور شکویں رکھ کے نہ ملیں اقبال نے کیا خوب کہا ہے کسی کی نظر میں اچھے تھے کسی کی نظر میں برے تھے حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے ہی تھے امید کرتی ہوں میرا آج کا ولوگ آپ لوگ پسند آیا ہوگا چانل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میری ہر آنے والی ویڈیو، ریسپیز اور ولوگز آپ سب سے پہلے بل نوٹیفکیشن آن کر کے دیکھ سکیں